موسیقی خیر مقامی باشندوں کو کشمیر میں ووٹ دینے پر بی جی پی کنفیجن کی شکار اپنی ہی بیانات میں تضاد خیر مقامی کو ووٹنگ کا حق دینے کی ساجش کا برپور مقابلہ کیا جائے گا سابق وزیرالہ عمر عبداللہ کا دعویٰ جمہ کشمیر میں بائیس لاکھ نئے ووٹر درج ووٹروں کی کل تعداد ننائے لاکھ ہونے کا امکان انتظامیا شیو سینہ کو آل پارٹیز میٹنگ میں کیوں بولایا گیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے پیپلز کانفرنس کا سوال پڑگاہ میں دوسری پارٹی کے متدد سینئر لیڈران اور کارکنان کی اپنی پارٹی میں شمولیت ایڈوکیٹ بابر قادری قتل ماملہ میعا قیوم سمیت تین وقلہ کی ریاحش گاہوں پر چھاپے اٹھواری تین روزہ ہر تال پر چلے گئے محکم مال میں کام کاج درہم برہم عام لوگ متاثر اور مقررہ مدد تک سرینگر سمارٹ سٹی کے سبی پروجیکٹ مکمل ہوں گے منسپل کمیشنر سرینگر کا دعویٰ یہ تھی سرکیاں اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل ناظرین لیفٹنر گورنر منہ حسنہ نے دفعہ تین سو ستھر کی موجودگی میں گئر مقامی باشندو کی جمہور کشمین میں ووڈ ڈالنے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار انیس کے پارلیمانی انتخابات میں بتیس ہزار باہری لوگوں نے یہاں اپنے حق رائدی ہی کا استعمال کیا خیال رہے کہ سال دوہزار انیس کے اوائل میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے وقت دفعہ تین سو ستھر برقرار تھا اور اس قانون کو آگست دوہزار انیس میں منصو کیا گیا ایک قومی انگریزی اگبار کو انٹرویو دیتے ہوئے منہ حسنہ نے کہا کہ جمہور کشمین میں بتیس ہزار باہر کے ووڈرز ریجسٹر تھے جبکہ گزشتہ پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے اور آئین ہند کا دفعہ تین سو ستھر برقرار تھا لیکن گورنر نے سوال انداز میں کہا کہ آپ انتخابی فیرستے چک کر سکتے ہیں اتنے سالوں کے بعد بھی سو باہر کے ووڈر نے یہاں اپنا اندراج نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آبادیاتی کردار میں تبدیلی کے بارے میں صرف پروگنڈا ہے جب اضافی ریجسٹرڈ بیرونی ووٹروں کی تعداد سو سے زیادہ نہیں بڑی ہے تو اسے کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اسی دوران جہاں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کشمین میں کسی بھی گیر مقامی باشندے کو کشمین میں ووڈ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہی آج بی جے پی نے ایک بار پھر ٹال مٹول کر کے اس بات کو دھو رہا ہے کہ جو گیر مقامی باشندے کشمین میں کام کر رہے ہیں کشمین میں اپنا ووڈ کا استعمال کر سکتا ہے پیش بیان کا یہ حصہ اس دنوں میں کشمین میں سیاست ہوئے ہے اور اس کو گربانے کی کوشش کی گئی ہے کی ووٹنگ رائٹ کا ایک نشیو بنا کے لوگوں کو گمراک کیا جا رہا ہے 5 اگست 2019 کے پہلے کے اگر آپ سیٹویشن دیکھیں تو جمہو کشمین میں اپنا ریپرزنٹیشنہ پیپل ایک اس ایکٹ کے تہت جو بوٹنگ ہوتی تھی اسیمبلی میں جو ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی تھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سٹیٹ سرڈک ہوتے ہیں لیکن جب کانون میں بدلا ہوا تو ہمارے اوپر اب اپلائی کرتا ہے تو وہی کانون جمہو کشمیر کے اوپر بھی اپنا اوپس ہے جو باقی پورے ہندوستان کے اوپر ہے یہاں کوئی الگ سے کانون نہیں لگ رہا ہے اگر میں جمہو کشمیر سے اٹھ کے بومبے میں چلا جاتا ہوں کام کرنے کے لیے اور مجھے وہاں پہ کام کرنے کی اگر منشاہ ہے تو میں وہاں پہ جا کے اپنا ووٹنگ ڈائٹ وہاں پہ بنا سکتا ہوں اپنا ووٹر وہاں پہ بن سکتا ہوں اپنا یہاں سے ووٹر ختم کرنے کے بعد جمہو کشمیر میں تو وہی تو رائٹ باقیوں کو بھی دیا جا رہا ہے کشمیر میں خاص کر آل پارٹی بیٹنگ کنین کی جاتی ہے جس میں گوبکار الائنس کے نئے پارٹنر بھی بن گئے نئے نئے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی جاری ہے کہ پتہ نہیں کونسی پاپولیشن جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے گا جمہو کشمیر کے بیٹنے ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی نئے پاپولیشن جو ہے وہ موب ان نہیں ہوگی جمہو کشمیر کوئی نئے لوگ جو ہے وہ ووٹر بننے کے لیے جمہو کشمیر میں نہیں آئیں گے جمہو کشمیر میں ووٹنگ کا رائٹ بنی کو ہوگا جو آڈینری ریزیڈنس کی ڈیفینیشن میں فعل کرتے ہیں یہاں نیشنل کانفرنس کے نابی صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم جمہو کشمیر کے عوام کے حقوقی بحالی کی جدوجہت سے دستوردار نہیں ہوئے ہیں اس تاریخی ریاست کو گزشت برسوں سے زبردست چلینجو کا سامنا ہے اور غیر مقامی باشند کو یہاں رائے دیہی کا حق دینے کے تازہ مضمون منصوبوں نے تین خطوں کے عوام کو زبردست تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور اس ساجش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ایک پچھتنی باشندے کو اپنا کردار نبانا ہوگا عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار صوبہ سطح کشمیر کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا جمہو کشمیر انتظام میں نے کہا کہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں بائیس لاکھ سے زیادہ ووٹر پہلی بار ووٹ دینے والے ہیں ایک انگریزی روزنامہ نے اپنے ایک حالیہ ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ریجسٹر جنرل آف انڈیا کے ذریعے آبادی کے تخوینے کی بنیاد پر یکم جلے دو ہزار بائیس تک جمہو کشمیر میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی متوقع آبادی اٹھانے لاکھ چھوینے ہزار ہونے کا امکان ہے جبکہ اس تاریخ تک ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد چھاتر لاکھ سے زیادہ ہے یعنی ابھی بھی بائیس لاکھ ترینے ہزار چھ سو تین ووٹروں یا ووٹروں کا فرق ہے جن کو ووٹر لسٹ میں شامل کر کے ووٹ دینے کا حق دیا جائے گا اور یہ بائیس لاکھ نئے مقامی ووٹر آنے والے اسمبلی میں اپنا ووٹ دینے کے احل ہوں گے ادھر پیپلز کانفرنس کے عبدالگنی وکیل نے حال ہی میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ پر شیوسینہ کی موجودگی پر حیرنگی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ پیپلز کانفرنس نے اس میٹنگ کا بائی کارٹ کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو عوام کو جواب دینا چاہے کہ انہوں نے شیوسینہ کو میٹنگ میں کیوں بلایا جبکہ شیوسینہ نے دفعہ تین سو ستھر کی منسوقی پر جشن منایا تھا جو پیپلز کانفرنس نے فیصلہ کیا تھا بائی کارٹ کا وہ صحیح ثابت ہوا کیونکہ آج جمہ کشمیر کے لوگ حیران ہے کہ وہ میٹنگ جس میٹنگ کا مقصد تھا ریاست کے تشکھس کا خیال رکھنا اور جو باہر کے ووٹورز کے جو بارے میں ان کو روکنا اسی میٹنگ میں شیوسینہ کی لیڈرشپ موجود تھی یہ جس پر جمہ کشمیر کے لوگ حیران ہے کہ شروع سے جو شیوسینہ کی لیڈرشپ ہے پارٹی ہے ایک تو وہ ایڈیالجی میں سیم ہے جو بی جی پی ہے لیکن شروع سے شیوسینہ کی لیڈرشپ جمہ کشمیر کے تشکھس کے خلاف رہی ہے اور بلکہ جب آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہوا جو سب سے زیادہ ملک میں جو شکھروج اس پارٹی نے دکھایا مٹھایا تک سنگ کی وہ شیوسینہ کی پارٹی تھی ہم نہیں سمجھتے ہیں شیوسینہ کو پھر کس بنیاد پر فاروق صاحب نے اس میٹنگ میں بلایا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فاروق صاحب نے اپنے اپروچ سے کہ شیوسینہ کی لیڈرشپ کی سوچ میں تبدیل لائی ہے اس کو لوگ کو سامنے کہنا چاہیے وارنہ انہوں نے ان کے ساتھ کس بنیاد پر ہاتھ ملایا کس بنیاد پر ان کو بلایا تاہم شیوسینہ کے لیڈر نے آل پارٹیز میٹنگ کے دوران دفعہ تین سو ستر کی منصور کی پر جشن منانی پر میڈیا سے پوچھے گئے سوال پر کہا تھا کہ وہ ایک الگ ایشو ہے اور آج کا معاملہ الگ ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور پی ڈی ایف سے وابستہ متدد سینر لیڈران اور کارکنان نے آج وستی کشمیر کے جوالہ پورا بڑھگام میں اپنی پارٹی میں بازائب تشمولیت اختیار کر لی اس زمن میں پارٹی کے احتمام سے ایک گئے معمولی تقریب بھی ہوئی جس میں پارٹی کے سٹیٹ سیکٹری اور زلہ صدر بڑھگام منتظر مہدی نے نئے شامل ہونے والوں کو واہلہانہ استقبال کیا منتظر نے کہا کہ ہمارا مقصد ہے جمہور کشمیر میں قیام امن خوشحالی اور ترقی یقینی بنانا اور اس خطے کے عام کو سیاسی اور معاشی لحاظ سے با اختیار بنانا ہے جمہور کشمیر پولیس نے مرہوم بابر قادری کی حلاکت کی تحقیقات کے سلسلے میں جمہور کشمیر ہائی کورٹ بار ایسٹیشن کے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں قیوم ایڈوکیٹ منظور ڈار اور ایڈوکیٹ مزفر محمد کی ریاحش گاہوں پر چھاپے ڈالے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ چھاپا مار کاروائی آج علل صبح شروع ہوئی جس دوران ان وقلہ کے گھر کی تلاش لی گئی اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل اف پولیس کشمیر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سرینگر پولیس نے ایڈوکیٹ میاں قیوم ایڈوکیٹ منظور ڈار اور ایڈوکیٹ مزفر محمد کی ریاحش گاہوں پر تلاشی کاروائیہ انجام دی ایگزیکیٹیو میجسٹریٹ کی موجودگی میں کی گئی تلاشیوں میں ڈیجٹل آلات بینک سٹیٹمنٹس جادات کی حروقت کے ماہدے مشکوک کتابیں اور دیگر متعلقہ مواد بھی ضبط کیا گیا ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پینیوز کا اور دو خبرنامہ ہیں اسی کے ساتھ آج کا شمارہ اختام کو پہنچا مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لائے خوش رہو آباد رہو مزید خبروں اور دیگر پروگراموں کے لیے پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزمان بشناز کو اجازت خدا حافظ